السلام علیکم ویورز اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تو بتا دوں میں ہوں میمونہ مسلمہ اور میں بناتی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ ریمیڈیز اور شیئر کرتی ہوں زندگی کو آسان بنا دینے والے ہیکس ڈی آئی وائز اور ٹپس اگر آپ کا ویٹ بھی سردی کے سیزن میں رضائیوں کے اندر گھسے رہنے کی وجہ سے بڑھ گیا ہے تو آپ لوگ بلکل ٹھیک ویڈیو پر آئے ہیں میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو روز مرہ زندگی کے حوالے سے بہت ہی آسان اور ایزی ایزی سی چیزیں انٹرڈیوز کروا ہوں بیٹ لوز کے حوالے سے میری چینل پر آلریڈی کافی ویڈیوز موجود ہیں لیکن آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بلکل آسان ہیں جن چیزوں کو ہم بلکل سمپل سا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کیا کام کرنا تو میرا مقصد ہے آپ کو ان عام سی ڈی آئی وائز کی ایمپورٹنس بتانا اور کچھ لوگ ان کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے سو میری آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچھ سمپل سی ایکسرسائز فیٹ برن کرنے کے لیے ایک بہت ہی سمپل سا کہوا اور کچھ آسان ٹیپس سو بینہ وقت گواہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میپ شور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے ایک سمپل سا کہوا جو سردی کے سیزن میں آپ کی چائے کی طلب کو بھی پورا کرے گا اور خوشگوار مسور کن فریکرنس آپ کے موڑ کو بھی فریش کرے گی تو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے سونپ سونپ کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو بتا دوں کہ اسے میٹابولیزم کے لیے کیک سٹارٹنگ کہا گیا ہے مطلب یہ سلوڈ آن ہوئے میٹابولیزم کو اس طرح سے سٹارٹ کرتا ہے جیسے کسی بائک کے انجن کو کیک سے سٹارٹ کیا جاتا ہے میں جس پائدے کے لیے یوز کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو منرلز اور ویٹامینز چربی کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ انہیں باڈی کے اندر ایبزورب کر کے چربی کو گھٹاتا ہے ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ دوسری چیز جو ہم نے ایڈ کرنی ہے اسے ہم کھیر حلووں اور دوسری ڈشز پر اکثر خوشبوجہ ذائقی کے لیے یوز کرتے ہیں میں بات کر رہی ہوں چھوٹی سبس الائچی کی ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے بھی انسانی صحت کے لیے فوائد ہو سکتے ہیں تو یہ الائچی ہمارے اس کیوے کو خوش ذائقہ بنانے والی ہے اور اوپر سے میٹابولیزم کو بوسٹ کر کے فیٹ کو برن کرنے میں انتہائی موثر ہے انڈیجیشن میں بھی اچھی ہے میدے میں درد اور الٹی وغیرہ کو بھی دور کرنے کا کام کرتی ہے ہمیں چاہیے صرف دو عدد ہمارا تیسرا انگریڈینٹ بھی بالکل عام اور سمپل سا ہے جو آپ کو اپنے گھر سے ہی مل جائے گا خوشک دھنیا پیسا ہوا یعنی خوشک دھنیا پاوڈر دھنیا جہاں میٹابولیزم کو فاسٹ کرتا ہے وہاں پانی کے ساتھ مل کر ڈیٹوکس کا بھی کام کرتا ہے سو اس کا پروپر استعمال باڈی کے اندر سے ٹوکسنز کو الیمنیٹ کرنے میں بہت ہیلپفول ہے اس کے استعمال کا ایک اور بھی مزہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلکل ہلکا ہلکا سا فیل کرتا ہے ہمیں چاہیے چوتھائی چمچ پیسا ہوا چوتھی اور آخری چیز ہے اجوائن ایوری بڑی نوز کے چربی کو پگھلانے کے لیے کتنی کمال کی چیز ہے یہ ہم نے لینی ہے آدھا چمچ اب ہمیں ضرورت ہوگی ایک پین کی اور اس میں ڈالنا ہے دو کپ پانی اسے چڑھا دینا ہے چولے پر اور یہ ساری چیزیں ڈال دیں اس میں اور اسے اتنا پکائیں کہ دو کپ پانی ایک کپ رہ جائے اس سپر نیچرل کہوے کا یہ مزہ ہے کہ اسے ہر طرح کے لوگ کنزیوم کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان دے یا زیادہ گرم اور ہامفل چیز نہیں ہے کسی بھی کھانے سے پہلے روٹین بنا لیں کہ ایک کپ پینہ ہی پینہ ہے یہ کہوہ ویٹ لوز کے ساتھ آپ کے دوسرے باڈی فنکشنز کو بھی سیٹ رکھے گا کچھ ہی دنوں میں باڈی کے اندر تبدیلی خود ہی دیکھنے کو مل جائے گی یہ جو کہوہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اکثر لوگ کومنٹس میں پوچھتے ہیں کہ کون کون اسے پی سکتا ہے تو اسے آرام سے ہر بندہ پی سکتا ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ بھی لوگ لے سکتے ہیں اور جن کو شگر کا پرابلم ہے وہ بھی پی سکتے ہیں اور جن لوگوں کا سی سیکشن ہوا ہوتا ہے وہ بھی اسے آرام سے پی سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے بٹ پھر پی اگر آپ چیک کرنا چاہیں اور بعد میں اسے ٹرائے کیجئے لیکن طلب اگر وزن گھٹانے اور چربی پگھلانے کی ہے تو پھر اپنی باڈی کو تھوڑی تکلیف دینے کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ وزن کم کرنے کے لیے ہم صرف کسی ایک کہوے پر اتفاہ تو نہیں کر سکتے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ایکسرسائز کی ایکسرسائز کی اگر ہم لسٹ دیکھیں گے نا تو چکر آ جائیں گے لیکن گھبرائیں نہیں اس کہوے کے ساتھ صبح اٹھتے ہوئے اور رات کو سونے سے پہلے بس یہ ایک سیمپل سی ایکسرسائز کر لیا کیجئے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ہموار سطح پر لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھ تھائس پر رکھیں اور پہلے اپنے سر کو زمین سے کم از کم چھے انچ اٹھائیے پھر پیروں کو ساتھ میں لائیں اور زمین سے کچھ اوپر اٹھا لیں کرنا ورنہ کچھ نہیں بس اسی حالت میں سٹے کریں اور میکسیموم جتنی دیر ایسے رہ سکتے ہیں رہ کر اپنا سٹیمنا انکریز کریں جب تھکاورت زیادہ محسوس ہونے لگے تو سر اور ٹانگیں واپس زمین پر رکھ کر ریلیکس ہو جائیں اور لمبے لمبے سانس لیں یہ ایکسرسائز چروع میں پانچ سے سات دفعہ پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں اور ایک راؤنڈ پندرہ سے بیس دفعہ پر لے جائیں یاد رہے کہ اگر آپ کے پیٹ کا کوئی آپریشن وغیرہ ہوا ہے تو اس ایکسرسائز سے گریز کریں اور واک کو یقینی بنائیں اگر آپ کی ٹانگوں میں دم ہے تو جوگنگ ضرور کریں اور ڈیلی کریں کیونکہ اس سے اور اچھی کوئی ایکسرسائز ہو ہی نہیں سکتی اور اگر خدا تو فیک دے اور ٹائم بھی کھلا ڈولا ہو تو پھر جو چاہے کر لیں موسم ویسے بھی سردہ سردی بھی نہیں لگے گی صحت بھی اچھی رہے گی گھر رہتے ہوئے جتنی قسم کی بھی ایکسرسائز آتی ہیں گھر گزریں کوئی حرچ نہیں اگر صبح کے وقت کریں تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت کھانا حضم ہو چکا ہوتا ہے پیٹ بلکل خالی ہوتا ہے اور آپ ایکسرسائز پر جتنا زور لگاتے ہیں وہ توانہ آپ کے فیٹ سے ہی آ رہی ہوتی ہے باقی اگر آپ سپیشلی ایکسرسائز پر ویڈیو دیکھنا چاہیں تب بھی کومیٹس میں بتا دیجئے گا میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی ایکسرسائز کے بعد ایک اور ویک اپ ٹائم ٹپ ہے وہ بھی بلکل ہی آسان ہے اور صبح صویرے اٹھ کر ہی کرنا کارگر ہے کرنا یہ ہے کہ صبح صویرے اٹھتے ہی آپ نے کچن کا روح کرنا ہے ایک گلاس پانی گرم کرنا ہے اور آدھا لیمون کاٹ لیں پھر اسے اس میں نے چوڑ کر آرام آرام سے پینا ہے فائدہ یہ ہوگا کہ رات پھر باڈی کے اندر جمع ہوئے ہوئے فالتو مادے خارج ہو جائیں گے جو چربی میں کنورٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے اچھا یہاں ایک بات کا اضافہ کرتی چلوں کہ اگر آپ کا سی سیکشن ہوا ہوا ہے تو اسی پانی میں تھوڑی سی اجوائن ڈال کر اوبال لیں بہت فائدہ ہوگا اور چاریس دن تک یہی پانی پیتے رہیں آپ کا فیٹ جو ٹمی پر آتا ہے وہ اتنا نہیں بڑھے گا جتنا آپ نے سوچ رکھا ہے سو بہت امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اللہ حافظ